عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شارکن عالم رحمت اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ باشاہ ہند حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کو لیلی سے کیوں نکالنا چاہتا تھا علاؤ الدین خیلجی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور قدب الدین خیلجی کے نام سے مشہور ہوا قدب الدین خیلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوشامدیوں نے کسیوں گھیرے میں لے لیا تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہو گیا جو درباریوں نے کان میں ڈالا آنکھ مند کر کے اس کی حقیقت پہ ایمان لے آیا شاہی درباریوں نے دلی میں خواجہ نظام الدین کی شہرت دیکھا تو آگ پر روٹنے لگے وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وبستہ ہیں الہازہ عوام ہماری زیادہ عزت کرے گی اور اپنی مشکلاتوں مسائب ہمارے آگے آ کر بیان کریں گے تاکہ ہم اسے شہنشائے ہن تک ہونچا سکیں یا اپنے اختیارات سے کام لے کر انہیں دور کریں لیکن یہ لوگ تو بھولے سے بھی ہمارے پاس نہیں آتے اور خواجہ صاحب کے گلد گھیہرہ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں تو انہوں نے باشا کو خواجہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا خطب الدین بھی اب خواجہ سے اناد رکھنے لگا اور ان کا وجود اپنی اور اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے حد درجہ خطرناک سمجھنے لگا چاہتا تھا کہ کسی طرح خواجہ نظام الدین کو ذکھ پہنچا کر دلی سے نکلوا دے لیکن پھر بھی ان کی درویش و عظمت کے آگے بے بس ہو جاتا اور سوچتا کہ کہیں یہ میرے حق میں ایسی بددعا نہ کرے کہ مجھ کو دلی کی مسنت چھوڑنی پڑے چلاک اور مفسد درباریوں نے جب باشا کو اس کشمکش میں دیکھا تو اسے کہنے لگے کہ اگر آپ ملتان سے شارکن عالم کو دلی بلالیں تو وہی مقصد حل کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں باشا نے سوالیہ انداز میں درباریوں کی طرف دیکھ کر پوچھا وہ کیسے ان مفسد درباریوں نے آیاری سے کہا شارکن عالم اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آپس میں بہت کم بنتی ہے اسی طرح جب ایک شہر میں دونوں یقجہ ہو جائیں گے تو دونوں میں رنجش بڑھ جائے گی اور پھر ہم اسی رنجش سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے پادشاہ کو یہ تجویز بڑی بھائی اس نے فوراں شارکن عالم کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا اور دلی آنے کے لیے اسرار کیا شیخ خکن عالم کو اچھی طرح علم تھا کہ اس دعوت نامے کے پسے پردہ کیا عوامل ہیں وہ بادشاہ کی آیاری خوب سمجھتے تھے لیکن انہوں نے دلی جانا بھی ضروری خیال کیا چنانچہ آپ نے فوراں اپنے عقیدت مندوں خوصات لیا اور دلی کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے پشامت پسند ہلاری کیا کھیر کھیر رہی ہیں تو انہوں نے اس کے توڑ کا حل یہی نکالا کہ پہلے خود شارکن عالم کے استقبال کیلئے جائیں گے اس لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کے شارکن عالم دلی کے نزدیک پہنچے ہیں تو آپ بھی اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ دلی شہر سے نکل کر ذرا آگے جا کر رکن عالم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی شارکن عالم دلی کے نزدیک پہنچے تو آپ کا انہوں نے پرجوش خیر مقدم کیا رات بھر دونوں مزور ایک خیمے میں بیٹھے شرعی مسائل پر گفتگو کرتے رہے صبح ہوئی تو نظام الدین اولیہ نے شارکن عالم سے الگدائی مساحفہ کیا اور اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ دلی واپس کوچھ کر گئے شارکن عالم نے بھی نظام الدین اولیہ کے جاتے ہی دلی شہر کی طرف کوچھ کا حکم صادر کیا بادشاہ شہر کی فصیل کے پاس شاہی افراد کے ساتھ کھڑا آپ کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور آپ کے گھوڑے کی لگام تھام کر کچھ فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد آپ کو گھوڑے سے اتار کر ایک دوسری ارامدہ سواری پر بٹھا گیا پھر یہ کافلہ شاہی محل کی طرف روانہ ہوا شاہی محل کے پھاتک پر پہنچ کر بادشاہ نے جو پیچھے نظر دھڑائی تو اسے انسانوں کے سروں کا ازدہام نظر آیا جو شارکن عالم کے استقبال کی خاطر ان کے پیچھے چلا آیا تھا بادشاہ نے یہ موقع مناسب گردانہ اور شاہی رکن عالم کو وہیں ٹھہرا کر آپ سے عوام کے سامنے مخاطب ہوا حضرت آپ کا دلی شہر میں سب سے پہلے کس نے استقبال کیا شاہی رکن عالم ملتانی بھی دلی کے تاجدار کی بات خوب سمجھتے تھے الحاظہ انہوں نے بلند آواز سے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا لوگوں تمہارے اس شہر میں مجھ ملتانی درویش کا سب سے پہلے سواگت اس نے کیا جو تمہارے شہر کا سب سے زیادہ متقی اور پریزگار انسان ہے جو خدا کا محبوب بندہ ہے اور بادشاہ جو اپنی دانستہ میں آپ کا استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے تھا یہ سن کر خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا اس نے پھر بھی مزید تصدیق کرنے کے لئے آپ سے کہا حضرت وہ خوش نصیب کون تھا اس کے نام سے بھی تو مطلع فرمائے تاکہ دلی کے لوگ جان لے کہ ان کے شہر کا سب سے پریزگار اور عبادت گزار انسان کون ہے یہ سن کر شیخ رکن عالم نے مجمع کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا لوگوں تمہارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے میرا جس شخص نے سب سے پہلے استقبال کیا وہ محبوبِ الٰہی خواجہ نظام الدین بدعوانی تھے اور تم لوگ اچھی طرح جان لو کہ وہ دلی کے سب سے اچھے بندے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین بشر ہیں دیدی میں اگرچہ شارخ نے عالم جب بھی تشریف لاتے تو شاہی دربار کے رحمان کی حیثیت رکھتے اور انہیں محل میں ہی قیام کے لئے مجبور کیا جاتا لیکن آپ اپنا زیادہ وقت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں گزارنا پسند فرماتے اکثر گھنٹوں دونوں بزرگ سرجورے سیر حاسن گفتگو میں محف پائے جاتے اور لوگ دونوں بزرگان دین کی یہ مسالی سنگت اور دوستی رشک سے دیکھتے جو ایک دوسرے کے اہدے سے بے نیاز آپس میں دو دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اکثر یوں بھی ہوتا کہ نظام الدین اولیاء اور شیخ رکن عالم دلی کی کسی محجد میں نماز کے لئے جاتے اور جب نظام الدین نماز ختم کر پاتے تو اس جگہ آن کھڑے ہوتے جہاں شارخ میں عالم عبادت الہی میں مشغول ہوتے انہیں عبادت میں مشغول دیکھ کر واجہ نظام الدین چپ چاپ خموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ان کی نماز ختم کرنے تک وہیں بیٹھے رہتے جیسے ہی شارخ نے عالم اسلام پھیرتے وہ آپ کو دیکھ کر متبسم ہوتے اور آپ سے مسافہ کر کے آپ کو ساتھ اٹھا کر اسی جگہ لے جاتے جہاں سے نظام الدین اٹھ کر آپ کے پاس تشریف لاتے ہوتے تھے اور پھر مسجد کی اس جگہ بیٹھ کر شریف باتیں کرنے لگتے دونوں درویشوں کی پالکیاں محجد کے باہر کھڑی ہوتی تھی اور جب دونوں نے واپس جانا ہوتا تو پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اسرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں سوار ہو اور اکثر یوں ہوتا کہ پالکیوں کے پاس پہنچ کر آپس میں اسرار کرنے لگتے کہ پہلے وہ پالکی میں اسرار ہو اور اکثر یوں ہوتا کہ خواجہ نظام الدین اولیہ کا اسرار غالب رہتا اور مجبوراً پہلے شارک نے عالم ملتانی کو پالکی میں سوار ہونا پڑتا ان دونوں مزرگان دین کی آپس میں یہ چاہت قابل رشک تھی اور آج کل کے علماء کے لیے قابل تلقید بھی سندھ کا ایک عابد بھی آپ کی خانکہ میں دین یہ حق کی تعلیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا اور آپ سے پیزیاب ہو رہا ہوتا تھا وہ دن رات آپ کی خانکہ میں عبادت اور ریاست میں وقت گزارتا خانکہ کا لنگر عظیم شان تھا اور وہاں کسی قسم کی چیز کی کوئی کمی نہ تھی لہٰذا خانکہ میں ٹھہرے ہوئے درویش ہر قسم کے فکر سے آزاد پوری تندہی سے خدا کی عبادت میں مشبور رہتے تھے اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں